اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر دوستو لالا جی ماجد اسوچ دوزار اٹھارہ کی چوتھی اڑان کے سلسلہ میں میں گجرات گرالی ایک بڑا مشہور قصبہ ہے وہاں سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو میرے بڑے قدیمی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آپ کی اس ویلڈ میں آیا تھا تو شروع شروع میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ مددد بار میں نے آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائی تو میری مراد چودشایت صاحب جن کا تعلق شہر گجرات سے ہے انہوں نے گجرات شہر کے بار اپنا ایک رقبہ لے کے یہاں اپنے شوق کی عبیاری کر رہے ہیں اس طرح میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں استاد اجاز کچھ عرصہ یہ خلیفہ کے نام سے مشہور رہے ہیں مگر چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد صفدر اقبال ٹنٹا مالے افلاور انہوں نے انہیں استادی پاک دی اور انہوں نے آگے اسامہ باٹا فروز آباد کو شگر بھی کیا تو دوستو آج میں جس چھت پر کھڑا ہوں میں نے کل کھاریاں میں ایک بات کی تھی کہ میرے اس ڈسٹرک میں آپ جہاں بھی جائیں گے زیادہ تر کھاریاں میں تو آپ کو دو شوق جو ہے وہ مشترکہ ملے گے ایک گوڑ سواری کا شوق اور اسی طرح کبوتر پروی کا شوق تو دوستو میں شروع سے میرا تقریباً پانچ چھ سات سال سے اپنے ان بھائیوں سے رابطہ ہے چوری شاہد صاحب اور ان کے بھائی چوری آصف یہ بہت عرصہ پہلے دوبئی میں گئے وہاں انہوں نے سکونہ تختیار کی اور وہاں ان کا کاروبار بھی ہے چوری آصف صاحب جو ہیں انہیں گوڑ سواری کا بڑا شوق ہے حالی میں پاکستان دربی جو ریس اس میں ان کے سلطان ون گوڑے نے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں گجرات کا پھنے کبوتر پروی کا کھیل آپ نے دیکھا کہ گزشتہ نو دس سالوں میں بہو ناصر صاحب نے آپ کے شوق کے لیے بڑی گناہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین گجرات کو آج یہ عزاز بھی آصل ہے کہ ہم نے پاکستان دربی میں سرزمین گجرات سے ہمارے گوڑے نے وہ میدان سر کیا ہے اور نمبر ون ریسیں کھیلی ہیں دوستو بڑا اچھا شوق سید بھائی کیا آنے ٹھیک چھاکو دبائی تو چھوٹی آئے ہو آج کل مطلب بڑی اٹھے بار دیا چھوٹی آنے یا پچھے کاروباردہ کیسی ہے کاروباردہ سے بڑے پائی نے ہوتھے میں انگی پنجی دن ہوئی نہیں آیا دپائی آسف ہی آئے نہیں پہلے توانو بہت 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 میں اس دن صوفی عظمت صاحب نے منو دسیا ہے کہ ایس طرح اللہ جی انہیں کوڑے نے مارش اللہ بڑی اچھی ریس پھیڑی ہے کہ توانو بہت بہت ببارک ہوئے میں سمجھنا گجرات اس سے بہت بڑا ازاد ہے ساڑے سارے پرامالی میربانی گجرادی ہیں میربانیاں نے جرا غدی اشوک ہے اسی کرنے ہیں فاقی اللہ پاکسا نے ہم طبیق دے تو دوستو آپ انشاءاللہ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا میں زیادہ آپ کو آج میرے کیمرے کی آنکھ آپ کو بہت کچھ دکھائے گی میں اکثر یہ کہتا ہوں ایک اچھی تصویر دکھانے سے ایک آزار لفر لکھنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ کو خوبصورت تصویر وہ نقشہ دکھایا جائے انشاءاللہ ہم آپ کو سلطان مند سے بھی ملائیں گے یہاں ان کا نظام بھی دکھائیں گے اور آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں بھائی اپنے پان سے کتنے ڈیووٹڈ ہیں کتنا انہیں شوک ہے کتنی انہیں لگن ہے تو میں عراق کو کہوں گا کہ وہ شاید بھائی کا جو یہ شوک ہے تو دیاستو صاحب بھی تھوڑا سا شوک رکھتے ہیں مگر زیادہ تار ان کا شوک جو ہے وہ گوڑوں کی طرف تو یہ عراق کو چھت کے مناظر بھی دکھاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس چھت کا حوال دے کے ہم نیچے جائیں گے وہاں سے جا کے آپ کو اس گوڑے کا شوک کروایا جائے چوشیہ صاحب آف گرالی جی انہیں چھاتے جی تقریباً سارے کبوتروں نے بیٹھ چکے ہیں تقریباً سارے کبوتروں نے بیٹھ چکے ہیں تقریباً سارے کبوتروں نے بیٹھ چکے ہیں اٹھ چکے ہیں شاید صاحب آف گرالی جی اونا دی چھاتے جی شاید صاحب رانچہ دو بارد منزہ توانو حال نیا جی پی مونجی یہ جی پکی یہ اور افتاد اگڑے دکٹائی ہو جائے دی جی آجیبنا سارا کوڑینگا نظام رکھتی ہے سارا سسٹم کوڑینگا نظام رکھتی ہے سارا 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 کوڑینگا چھاتے ہیں مونجی اور چھاتے ہیں سارا کوڑی گئی پیل تک پیل تک ہی چھاتے ہیں اس دنگی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 سرات دا شوک صاحب بطاب دا شوک صاحب میرے بانینا سارا شکین پر آموا تھے دعا ہے جب اللہ ازادہ نے کام جابی دیتا ہے توڑے شیرد ہے اس وقت بڑے چھائے ہیں جنہیں میند کرنی ہے اللہ ازادہ جب دینا لیے السلام علیکم جی کیا جناب کیا جناب کیا ہے توڑا پا جی حمدر صاحب کیلئی چھاتتو آئے ملک بشارہ صاحب رانچ چھاتتو صبح کنوے کبوتر دائے سانا مورا لائیا سان مور کتے ہیں مور کتے ہیں کنوے کبوتر بیٹھ چکے ہیں مور کتے ہیں موسیقی 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 مبارک ог pobre hide بڑے بڑے ہیں میکس طرح دوستو، انشاءاللہ ہمیں نیچے جا رہے ہیں شاہ братلا آپ نے دیکھا شاہر بھائی کافی عرصہ سے مجھے یاد آیا، کہ سرکرل روڈ پہ میں چمچو میں ہم after experienмы میں ہم آئے وہاں یہ فضل مارٹک کے اوالے سے ماشاءاللہ اک بڑی ا ولنگ Ben��세요 تو وہاں پہ پرانی جو بلڈنگ تھی اس میں انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے بڑے پرانے ان کے پاس کبوتر تھے اور ابھی تقریباً پھرچوں سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کال بیماریوں کے حوالے سے بہت زیادہ یہ آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے تو وہی یہ بتا رہے ہیں میں نے جکھا بھی ہے کہ بہت سالے جانا کبوتر جو ہے وہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ وہ بیمار حضر ناتہ سلام دیں بھائی بڑی بھرمانی نات بھائی تو آئید آتو ایراڈ کو یخد آج پھر kadın mou haff ella یہ میں آپ کو معلم بھی نکھایا یہ اگر آپ درخت رکھیں نیچے اگر آپ کو عیرہ دکھائے تھے یہ تمام گوڑوں کی تیاری کے لیے انسان انہوں نے یہ بھاگی چاہ گئے اس میں بھانی لگا ہوا ہیں تو یہ گوڑوں کی تیاری کے لیے مخصوص جو ہے بیٹ پریٹ فارم آپ اس کو اب کہہ سکتے ہیں وہ اب رہنا چاہیے اس کے لیے خصوصی طور پر یہ سارا رقبہ انہوں نے فانی میں بنایا اور یہاں گوڑوں کی سکھائی بھی ہوتی ہے تو آئیے دوستو عیرہ آپ کو نیچے لیے چلتا ہے تو آج انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر گجرات کو آج یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان دڑوی کی جو کپ ریس تھی وہ سال میں ایک دفعہ کھیلی جاتی ہے پاکستان ریول پہ تو الحمدللہ چودی شاہد آپ گجرات اور ان کے بائی چودی آصفہ گجرات ان کے گوڑے سلطان ون نے وہ ریس بھی اپنے نام کیے ہے اور کس وقت وہ پاکستان کا نمبر ون سلطان گوڑا ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ کو نیچے دہا رہے ہیں یہ سکتین گوڑا تھا ہمیں تہلے چلے ہیں لے بولا بولا کوڑی ہیں ہمیں تہلے چلے ہیں جی تو آنو چل کے سلطان کوڑا وہ ہنے ہیں جی چل کے اور لالا جی پچھے 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 پہ ہم دینے جی ہیں آہ آہ تو لوگ 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 لوگو جا کہ آپ کو موال کا مدھ آئے گا یہ ان بھائیوں نے پیدا کہ شہر میں تہلکتہ گوڑے بھی بھائی پر رکھے گئے تو بڑے اچھے امورڈرٹ بڑے اچھے بلڈن کے پاس بھوڑے موجود ہیں انشاءاللہ میرے مرمائی ہوئی تھی گجراک کو لوگوں اگر میں بات کروں تو یہ ساتھ ہی تقلہ فیکٹری کے نام تقلہ براک فیکٹری کے نام سے چوہ جی صوفی عظمت تقلہ ان کے بیٹے ہیں چوہ جی بشارل تقلہ انہیں ایسی طرح ہمارے شہر سے ہیں کہ انہیں کاسم بڑھائے بور سواری کا شوق گجراک میں بہت زیادہ ہے لوگوں میں نے کڑ بھی آپ سے بات کی تھی کہ گجراک میں یہ دو شوق جو ہیں آپ کو کامن دیکھنے کو ملیں گے ایک گھوڑ سواری کا اور دوسرا کبوتر پروی کا کھاریاں میں اگر آپ چلے جائیں جیسے چلک کیسر عبید اس نے کل پرسوں سارا نے گوڑے کیپیٹ پہ گزارایا نیزی بازی کے دو مقاملے تھے اور مقاملے کی تین سیوڑاں کبوتر بھی ان کے اڑے ہوئے تھے جسی ہیں ہی چاکی سوڑے ھوڑے ہی چلتے ہیں کڑے آف لے کڑے کی کوڑے پر دیں چاہیے چاہہا ہے جی کوڑے نہیں جی کڑی یہ سامنے جی بچہ بھی دیتے ہیں جب آپ کو لئے کھلوتے ہیں بچہ دے ہماری تو دوستو آپ نے مول دیکھا گوڑے بھی بندے ہوئے آپ نے دیکھتی ہیں ڈیرہ داری کا آئیے سڑک کے سامنے اگر ایرہ آپ کو دکھائے تو جیٹی روڈ سے جو ہی آپ اندر آتے ہیں گرالی کی طرف تو آگے چپلا براک فیکٹری کو ایک روڈ جاتی ہے اسی روڈ پہ یہ ڈیرہ جو ہے ان کو آکے ہیں پہ نیچے سے ایرہ آپ کو ان کے چھت کے مناظر دکھا رہا ہے گوڑا وہ باہر لائے ہیں انشاءاللہ آپ کو اور آج میں سمجھتا ہوں پیجن سپورٹس میکجین کو یہ بھی ایک ازاز آسل ہو رہا ہے خصوصی طور پہ جو لوگ گوڑ سواری کا شوق رکھنے والے ہیں اور ذرا گجرات سے میرے جتنے بھی اہل شوق خصوصاً کھاریاں سے وہ باہر ہیں انہیں گوڑ سواری کا بھی شوق ہے تو دوستو یہ بڑا خوبصورت محول انہوں نے بنایا ہے ایرہ آپ کو چھت کے نیچے سے منظر دکھا رہا ہے تو دوستو یہ بڑا خوبصورت محول ہیں ہم نے بنایا ہے تو دایا ہے کہ پھر تسے جاعة ہے یہاں جی چود شہئ ساب راندھا ڈیرہ ہے یہی تو چھاتے جی پچھے چھاتے کو اتران دی ediyor ی ڈی 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 ډ investment ڈی 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 ڈ decât موسیقی 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 اس گھوڑے نے وہ ریس بھی ون کر کے پاکستان میں نمبر ون کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا نام ہی سورتان ون پاکستان رکھا ہے یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں گھلو بھائی آپ بتاؤ یار بتاؤ یار بتاؤ کھلو آس میں تو دوستو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا محافظ اس کا رکھوالہ یہ آپ سے کوئی ان کا کراچی سے تعلق ہے گھلو بھائی وہ کوئی بتائیں کیا بہت ہے میری امید ہے کہ اس کو کراچی لے کے جائیں قائد ایدم گول کپ کے لیے اچھا اگر جو صاحب نہیں مان رہے اچھا کراچی گول کپ سائز ایدم گول کپ بگانے کے لیے تو آپ کا تعلق کراچی سے ہے جی کراچی کراچی کس سے گا کے رہنے والے ہیں حلیب کین تو دوستو یہ صوبہ سن سے اپنے شوق کی عبیاری کیلئے یہاں یہ موجود ہیں گھڑا آپ نے دیکھا سلطان ون تو ایرہ آپ کو ذہر ہے آجا ساکھ کھلو تے رو کھلو تے رو کھلو تے رو دلالہ جی پڑھو باگ تو سیوی نہ لو کچھ نہیں آیا کچھ نہیں آیا کچھ نہیں آیا کھڑا ہے اس کو پتا ہے کھڑا ہے کہ میرے پھوٹو پہ جرے جا رہا ہے تو دوستو میں مجھے فخر ہے اپنے گجرات کے ثبوتوں پہ جس تک گجرات کی اگر میں بات کروں کھاریاں کے حوالے سے تو بہتتم یہ شوق جو ہے دو حوالوں سے اگر آپ کسی چھت پہ بھی کھاریاں جائیں گے گوڑے آپ کو نظر آئیں گے اور گجرات چودی بشارت تکلہ ہیں انہوں نے بھی کبوتر رکھے ہوئے تھے مگر وہ اتنا زیادہ ٹائم آپ کبوتوں کو نہیں دے رہے ان کا بھی گوڑ سواری کا شوق ہے اسی طرح ہمارے شہر سے چودی قاسم وڑائت بڑا پرانا ان کا شوق ہے تو دوستو چودی شاید آپ گجرات جو کہ دبی میں مقیم ہے اور ان کے بائی چودی آصف ان کے اس گھر کے گوڑے نے یہ جس کو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس نے پاکستان میں نمبر ون کا خطاب حاصل کیا ہے اس حوالے سے اہل گجرات کو مبارک کو ہم ان دونوں بائیوں کو مبارک بات دیتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج موسم کی اگر بات کی دیا ہے کبوتر پروی کے حوالے سے تو سادہ اکرام زیادہ بہتر جانتے ہیں مگر آج موسم جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا گرم تھا عجت میں تھا اور آج آپ کو شاندار پروازے دیکھنے کو ملے گی اس طرح ہی رائے آپ کو باہر سے جا کے ایک دفعہ اس دیرے کے بڑے خوبصورت مناظر ہیں یہ آپ کو میری اس ویڈیو کو دیکھ کہ لائیو ویڈیو کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بائیوں کا شوق کہاں تک ہے کہاں تک ان کا جنون ہے گوٹ سواری کے حوالے سے کبوتر پروی کے حوالے سے دونوں حوالوں سے ان کا شوق قدیمی بھی ہے اور اپنے شوق کے ساتھ یہ ڈیووٹڈ بھی ہیں اس شوق پہ بھی انہوں نے مجھے آج سے تقریباً تین چار سال پہلے جب گوڑے شہر میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو غانبہ نے گوڑا میں شہد بھائی سے پوچھوں گا ابھی اس وقت جو ہے وہ دبائی سے اس کو لائے تھے پیٹاس سے ساٹھ راکھ رپے میں اس کو لائے تھے تو دوستو سلطان ون دوستو ایراب کو تھوڑے سے ڈیرے کے باہر سے گیٹ سے جا کے ساری یہ مناظر دکھا رہا ہے باقی باتیں شہد آپ گرالی جی یہ انہوں نے چھاتے پچھے جی تو یہ انہوں نے دے رہے تھے بناظر نہیں جی چو شہد آپ اور انہوں نے چھاتے جی چو در شہد صاحب آپ گرالی جی یہ انہوں نے دے رہا جی چاپنے چل رہے تھے چلی روڑھがとうар چلias موسیقی 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 سلطان وان جی جنہیں پاکستان تا ٹائٹل جتیا جی سلطان وان جی جنہیں پورے پاکستان تا نمبر وان جی کپ جتیا جی نمک کھا رہا جی نمک کھا رہا جی 504 بی ایس چودہ 504 بی ایس چودہ سلطان وان جی سلطان وان جی سلطان وان جی ٹھیک سلطان وان جی شدر شایے سابرہاندھی اچھاتے جی سامنے جی کسامو لگ رہے آجی تو آنو اتھالے ہوگے کیلے جی لین گو کلین گو کلین گو کلین گو کلین گو کلین گو کلین گو بری دنگ ب کوب کلین گو univers رکھے آجی دوائی دو آئے آجی موتا کرسے موتا کرسے موتا کرسے کلینگو بانا جی اوچ سوڑا پیجان ہے کلینگو جی کلینگو کوڑا جی کلینگو کوڑا کلینگو داستاو نا کلینگو نہیں دبائی تو آیا یہ کھوڑا انہی کی آنا اتا نہیں ہے کھلا سانونی آتے انجو چھڑ دے سو انجو کھلا انگو بان جی بریڈنگ باست رکھے ہیں جی نا کھوڑا جی ملا کرا کھلا جی نہیں نہیں بریڈنگ باست رکھے ہیں جی ہے جتنے بھی گوڑے میں آپ کو رکھا رہا ہوں وہ سلطان دوستو یہاں جتنے بھی بریڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی گوڑے ہیں انگلیش گوڑے ہیں دوبائی سے انہیں امپورٹ کیا گیا اور یہ جو گوڑا آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اب یہ بریڈنگ کے حوالے سے اس سے کام لیا جا رہا ہے کمانگو امریکن گوڑا ہے اور دوبائی سے اسے امپورٹ کر کے یہاں شاید بھائی اور چوڑی آصف صاحب لائیں اس کے لئے افضال بھائی ہیں دوستو یہ اس کے لئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں چیف کمانڈر کہہ لیں چیف انسپیکٹر کہہ لیں سرپرستیالہ کہہ لیں جو بھی نام دینا چاہے آپ دے لیں تو آئیے افضال بھائی سے پوچھتے ہیں کہ افضال بھائی یہ کوڑے سے متعلق کوئی لوکانو دستو یہ پلیٹر کوڑا ہے یہ لینڈ سے دوبائی آیا ہے دوبائی کے بعد یہ پاکستان آیا ہے کمانگو پہ دستے سن پر ہے اس کا نام کمانگو کمانگو نام کا یہ گوڑا دوتو یہ بریڈنگ کے اب یہ اس سے بریڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلایا جا رہا ہے اسی طرح جو سلطان ون گوڑا آپ نے دیکھا کہ جس نے پاکستان دوزار اٹھارہ کی دربی ریس کپ جو ہے تمام کپ جتنے بھی کپ تھے اس میں دوزار اٹھارہ میں اور دوزار اٹھارہ میں تقریبا سات ریس ہیں کپ ریس ہیں جو ہے بڑی ریس ہیں ان میں اس نے نمبر ون تمام ریسیں اس نے اپنے نام کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرات کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ کتنی کانٹی نیوز یا اتنی مرر لگتار آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی گوڑے نے ریسیں جیتی ہوں تو کمانگو نسل کا یہ گوڑا دوزار آپ دیکھتے ہیں یہ امریکن گوڑا ہے اور اس کو امپورٹ کیا گیا ہے دوبائی سے یہ ایرا آپ کو جو دکھا رہا ہے تو میرے کھاڑیاں سے جتنے بھی چوکین از رات ہے خصوصاً میرا بھائی ہے بڑا روڑا بھائی چوڑی کیسر عبیب جنڈا والا تو اسے بھی بڑا گوڑ سواری کا چوک ہے اور گزشتہ روز جب میں گیا ہوں تو وہ سارا دن اس نے تیسری عوڈان میں اس نے گوڑے کے پیٹ میں سارا دن گزارا ہے نیزہ بازی کو کرتا رہا ہے تو اسے بھی بہت چوک ہے اگر وہ بجھے دیکھ رہے ہیں تو کیسر بھائی بجرات میں بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ گوڑ سواری کا چوک ہے وہ اپنے اروج پر ہے ایک ہمارا سٹارڈ ہے خاریاں میں بھی ہے یہ دوستو خاریاں میں بھی اس گھر کا ایک گوڑا کس کے پاس ہے سٹارڈ ہے پورا سٹارڈ ہے فارم ہے پورا فارم ہاؤس ہے پورا فارم ہاؤس انہوں نے ایک خاریاں میں شازیف سٹارڈ کے نام سے وہاں ایک فارم ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ وزرڈ کرنا چاہیں تو آپ وزرڈ بھی کر سکتے ہیں اس فارم ہاؤس کو چیکٹر وان ان کا گوڑا ہے جو انسان فارم ہے چیکٹر وان ان کا گوڑا ہے جو بلیڈنگ کے لیے تھا بھی بھوت ہوئے اس نے بھی تمام ریسیں ادھر آکے ریکارڈ قیم کیا تھا انگلیش گوڑا تھا تو اسی نام سے وہ بڑے مشہور ہیں چیکٹر وان کے نام سے میاں صاحب ہیں ہمارے ادھر کبوتروں کا بھی ان کو شوک ہے خاریاں انٹر ہوتے ہیں یہ ساتھ ہی چھاتے نہیں جاؤں تو دوستو خاریاں میں فارم ہاؤس بھی موجود ہے یہاں بھی اگر آپ آئیں کہ شکین ازاد آتا ہے یہ بائی جب آتے ہیں تو آپ شوک بھی کر سکتے ہیں تو جو انگلیش گوڑی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے سنتان کی جو ماں ہیں وہ میں افضال بھائی کو کہوں گا کہ ایرہ کے ساتھ جا کے اس گوڑی کا آپ کو شوک کروائیں کہ جس گوڑی کی بریڈ کا وہ بچہ ہے تو اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جتنا بھی نظام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوڑوں کی تیاری کے لیے ضروری ہوتا ہے اور بہت بڑی اچھی جگہ انہوں نے یہاں یہ بنائی ہے اس کو ترقیب دی ہے اس کو نظر پڑالی کیا ہے رک CAT رک پڑ鐘 کو در رکھا جی یہ دو بڑی دو آیا جی بڑی رنگ باز سے رکھے آج آج لوگ چلو آؤ کو کھوڑی بہاو سلطان باننے جی کان کال ہے سلطان باننے جی پاکستان چیمپئن کوڑا جی ہے پاکستان چیمپئن سلطان باننے جی پاکستان چیمپئن کوڑا جی پاکستان چیمپئن 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 پاک پاکستان چیمپئن سلطان وانجی پاکستان چیمپئن کوڑا جی ہے پاکستان چیمپئن سلطان وانجی خیال شروع کریں کو preço preço��� کریں خیال را میرا کریں ساچھا ایلن پر آمورو ایلن پر آمورو ساچھا ساچھا پر آمورو ساچھا ساچھا سلطانedes سلطان مہا جی سلطان وان دی پینے جی چھوٹی سلطان وان دی پینے جی چھوٹی جی سلطان وان دا باب 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 سلطان وان کا سلطان وان دی ماں ہے جی چیمپیاں کورا جی پاکستان چیمپیاں سلطان وان وہ دی امی ہے جی سامنے وہ دی سسٹر بھی پون دی ہے جی سامنے وہ پچھے نیپی جی بیوٹ کیا یوٹی ایس یوٹی ایس جی موڑا بیاندہ جی ہاں انگلیس کوڑی ہے انگلیس کوڑی ہے یہ جی سلطان وان کی ممی ہے پاکستان چیمپیاں سلطان وان یہ اس کی ممی ہے چیمپیاں سلطان کی چیمپیاں ممی یہ دا کی نا ہے ساوی ساوی تھوڑا جائے تھوڑا جائے اینج کار سو سلطان وان دی ماں جی ہے چیمپیاں سلطان وان جی پاکستان چیمپیاں سلطان وان وہ دی ماں ممی ہے جی سامنے کھلو تھی ساوڑا جاں جاں گئے ساوڑا خوش ہو رہا سب دا آوکہ پھاڑنا سب دا آوکہ پھاڑنا تمہیں پتا لگا اس میں پھڑے ہیں بھائی دبائی جا رہی ہے کوری دنیا دے جا رہی ہے چھوڑا ہیں جو چھوٹے کی نائیں تا چھوڑا چھوڑا شان علی جی چھوڑا مرزا شان صاحب جی چیمپیاں کوڑے دی چیمپیاں ماں پھڑی ہے جی پہنے سلطان دی سلطان وان دی پہن کھلو تھی سامنے سسٹر اس کی کھڑیا یہ سامنے سلطان وان کے سسٹر ہے یہ یہ سلطان وان کی سسٹر ہے یہ سلطان وان کی امی ہے اور یہ سلطان وان کی بہن ہے یہ سلطان وان دی امی بہا ہی ہے تھے اور دی سسٹر بھی بہا ہی ہے تو دوستو آج آپ کو مجھے بڑی امید ہے کہ جن لوگوں کو خصوصی طور پہ گھوڑ سواری کا چھوک تھا پاکستان کا سلطان وان ہم نے آپ کو بیجات سے دکھایا تو میرے ان دوستوں کو بڑا ایک درینہ تعلق رہا ہے جو رشاہ سے اور دبئی میں ہیں وہ اور اپنے چھوک کی عبیاری کے لیے انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک درانی کے ساتھ بڑا وسیر اکمہ خرید کے یہاں ہی اپنے گھوڑوں کی اور اسی زیادہ کھوٹوں کی وہ چھوک کر رہے ہیں انشاءاللہ دوستو آج گجڑات سے آپ کو اچھی جو ہے وہ پروازیں دیکھنے کو ملے گی کبوتر پروی کے وارے سے اگر میں بات کروں تو ایرا اور مجھے چوری شائد آپ گجڑات چوری آسف صاحب آپ گجڑات ان کے ڈیرے سے ان کی ساتھ سے لالہ جی کو اجازت دیجئے گا